بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجنرینگ ڈیزائننگ انفرمشن کوئی ری فارم سے تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹو کریئیٹ پلان اینڈ پروفائل بداؤڈ سرفیس تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے پی ڈی ایف کی پلان پروفائل کی شیٹ ہے یہ میں نے اس کے اندر نے سیٹ کیوئے ادھر میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان اینڈ پروفائل کی شیٹ ہے بغیر کسی سرفیس کے بغیر کسی چیز کے تو یہ ہم نے پلان اور یہ پروفائل اپنے سیوال 3D کے اندر کیسے کرنی ہے یہ آپ نے کرنی ہے کہ جو ایلیویشن ہیں ایلیویشنس وغیرہ بھی یہ آپ ٹرائنگ کے ہی لیں گے تو یہ بغیر کسی سرفیس کے ہماری پروفائل پلان پروفائل کی کمپلیٹ ورکنگ ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم انجینئنگ کی سرویسز کو فرام کرتے ہیں جس کا اندر ہم لینڈ مارکیشن روڈ کنال ایلگیس سروی بیلنگ سسٹم لینڈ ویلپننٹ پلاننگ سٹوپوگرافیکل سروی گوگل سرویسز جتنی بھی ہیں ہاؤس پلان وغیرہ انٹریئر ڈیزائن وغیرہ جو چیز بھی ہیں وہ ساری ہم پروائیڈ کرتے ہیں یہ اوپر میرا نمبر وارس اپ نمبر اور فون نمبر لکھا گیا اگر آپ پاکستان کے در موجود ہے تو ہم آن لائن آپ کو فزیکل سروی کی بھی ساری فیسلٹیز فرام کریں گے اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں آن لائن جو بھی کام آپ کروانا چاہتے ہیں ڈرائنگ کے حوالے سے ڈیزائن کے حوالے سے تو سارا کام آپ مجھ سے ادھر وارس اپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تو ادھر ہم آتے ہیں ادھر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری پلان پروفائل کشیٹ ہم نے بنائی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو پوری کمپلیٹ ویڈیو ڈیٹیل کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ادھر پلان پروفائل کو کیسے بنا سکتے ہیں ان کی جو ایلیویشنز وغیرہ ان کی لائنز کو آپ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ورکنگ ہوئی گی یہ تیس پینٹس منٹ کی یہ تگریب ویڈیو ہوئی گی اگر آپ اس طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس پورے پروسس کی اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل زیروں سے کریں دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر پلان ہے ہمارے پاس نیچے پروفائل ہے اس پلان پروفائل کو آپ سیول 3D کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں سیول 3D کے اندر بغیر سرفیس بنایا ہے میرے ایک دوست نے مجھ سے آج کمنٹس کیا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر ماپس سرفیس ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں پلان پروفائل کو ہم سیول 3D کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کی کوئی بھی پروفائل آپ کے پاس اوپر پلان جا رہا ہے انچہ پروفائل جا رہی ہے اس کو آپ سیول 3D میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے دو تین طریقے ہیں جس میں سے ہم ایک طریقہ ادھر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ادھر سے وہ جو ڈرائنگ ہے میں پاس PDF والی اس ڈرائنگ کو میں ادھر آپ کے سامنے ایمپورٹ کر دیتا ہوں آپ نے PDF ایمپورٹ کے اوپر کوئی بھی ڈرائنگ PDF کی ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ PDF ایمپورٹ لکھ کے ادھر ٹائپ کر دیں ادھر کمانڈ بار کے اندر آ جائیں PDF آپ لکھیں گے تو یہ PDF ایمپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے فائل کو چوز کر لینا ہے یہ میں پاس فائل پڑھی گی یہی فائل جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائل میں پاس ادھر پڑھی ہوئی ہے یہ فائل تو اس کو میں ادھر سے اوپن کر لینا ہے یہ دیلاک باکس اوپن ہو جائے گا ادھر سے ہم اس کو ایز ای بلاک سمیٹ کریں گے باقی اپشن اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف سے ہم آٹو کائٹ کے درائنگ کے اندر کیسے کھنوٹ کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو اپلوڈ ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر جسٹ ہم ادھر سے اس کو ایمپورٹ کریں گے آپ نے ادھر سے اوکے کر لینا ہے نیچے یہ تھوڑا سی ورکنگ کرے گا ادھر ہمارے پاس یہ درائنگ ایمپورٹ ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درائنگ مارے پاس آگئی اس کو میں ادھر سے روٹیٹ کر دیتا ہوں نائنٹی ڈگری کے اوپر سیدھا کر دیتا ہوں نائنٹی ڈگری اوپر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ میں پاس پوری ڈرائنگ اس کے پاس ہے کیونکہ میں پاس ادھر میں سامنے اگر اس کو رکھتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ادھر مجھے مشکل ہو جائے گا تو میں نے اس کو پی ڈی ایف کے اندر امپورٹ کیا ہے ادھر سے ہم اس کی ڈرائنگ کو ادھر سیول تھری ڈی کے اندر کمپلیٹ بنائیں گے ادھر سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ الائنمنٹ ہو رہا ہے ساری تو ہم اس کو ادھر سے موو کرتے ہیں آپ نے ادھر موو کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے پوری پروفائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کوئی بھی پوائنٹ آپ اس کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دیں اور یہ کوائیڈنیٹس ہیں اس چنگ نارتنگی آپ کو نظر آ رہی ہے ڈبل تھری تو نائن سکس پوائنٹ فائیف ٹو کوما ون تھری تھری زیرو پائیف تھری پوائنٹ زیرو فائیف پر میں نے اس کو موو کرا دیا زوم ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں زیادہ انٹر ای انٹر کروں گا آپ دیکھیں گے یہ میری تقریبین ایسی کوائیڈنیٹس کے ساتھ یہ یہ ڈرائنگ آگیا ہے جیسے میں اس کو موو پر آکے تھوڑا سا آدھی پچھکا لیتا ہوں حاکہ ہماری جو ورکنگ ہوئے اس کو یہ ڈسٹراب نہ کرتے جیسے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس اس کے کوائیڈنیٹس ہیں سب سے پہلا ہم اس کی پروفائل کو بنائیں گے سب سے پہلا ہم اس کے پلان کو بنائیں گے اس کے بعد نیچے ہم اس کی پروفائل کو بنائیں گے اسی طریقے سے پورا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے بغیر سرفیس کے بغیر کسی چیز کے اگر یہ آپ ڈرائنگز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے یہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوائیڈنیٹس ہیں آپ کے پاس آپ نے ادھر کمانڈ بار کے اندر آ جانا ہے اور پولی لینڈ پی ایل کی شارٹ کی ادھر سے لے لینی ہے شارٹ کی لینے کے بعد آپ نے ادھر سے جو مرپس اسٹنگ ہے 3 4 2 8 9.40 اور کمہ لگانا ہے آپ نے اوپر نارتنگ کی ویلیو نظر آ رہی ہے 1 3 2 3 1 6.50 آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر پہلا پوائنٹ ادھر ڈرائ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے نیکس پی آئی کو پر آ جانا ہے جو اس سے بھی آپ کو پاس سٹیشن جا رہا ہے اس سے آگے والی جو پی آئی ہے یہ مرپس ہے 2 2 3 2 3 1 7 1 1 5 7INE خموما لگا دینا ہے آپ نے 1 3 2 4 92 0.51 انٹر کر دینا ہے آپ چاہے دیکھیں گے 3.05 یہ اوپر والے دونوں کو آڈنیٹ آپ نے انٹر کار دینے ہیں آپ کو پاس تھرڈ نمبر پہ اس کا پی ایپ اسٹیشن آ جائے گا اس کے بعد ہم آپ پاس انٹسٹیشن ہے آپ نے اسی طریقے سے 32556.97 یہ کمانڈ بار میں آپ کو نظر آ رہا ہے کاما لگانا آپ نے 133472.05 آپ نے لکھ کے انٹر کار دینے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس ادھر تینوں پی ای ای ادھر ڈراؤ ہوگی یہ دو پی ای ای ہیں ہمارے پاس اور اسٹارٹ اور انٹ پوائنٹ آپ نے یہ اس کو اس طرح لگا دینے ہیں ہمارے پاس ای ای ڈراؤ کر لی ہیں آپ نے اوپر الائنمنٹ کو پر آ جائنا ہے الائنمنٹ کو پر آنا ہے create الائنمنٹ فرم اوبجیکٹ آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے اور اس طرف جہاں آپ کا zero ہے ادھر سے اپنے اس الائنمنٹ کو select کرنا ہے right click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پاس ای ایرو پا نشان آ جائے گا آپ نے اس جس کا کیا رکھنا ہے مارے پاس ایڈیس چارٹ ہو رہی تھی یہ zero zero تھا ہمارے پاس zero zero point ہے تو یہ آیا تھا تو direction آپ کی جس طرف آپ کی ایڈیس جا ر ہی اس طرف کی ہونی چاہی ہے. رائٹ کلک کر کے انٹر کر دیں. اوپر ہمارے پاس alignment آ جائے گا. آپ اس کا نام دے دیں. ہمارے پاس روڈ ون کا ہم نام دے دیتے ہیں. ادھر سے آپ نے اس نیچے آ جانا ہے. آل لیبل سیٹ آپ کر دیں اور ریڈیس ہمارے پاس ادھر ڈیفالٹ ہے. آپ ابھی اس کو ہم اسی طرح اس کو اوکی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس alignment ادھر ڈراؤ ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری alignment رہا ہوئی. ابھی ہم نے اس کے اندر ادھر سے ریڈیس انپوٹ کرنا ہے. یہ ریڈیس ہمارے پاس پہلی پی آئی ایک بھی جا رہا ہے اور سیکنڈ پی آئی کا بھی جا رہا ہے. تو آپ نے ادھر سے alignment کو اس کو ادھر سیلیک کرنا ہے ادھر سے اور اوپر آپ کے پاس جیومیٹری ایڈیٹ کا آپ کے پاس option آ جائے گا. آپ نے ادھر سے اس کو کلک کر لینا ہے تو یہ لی آؤٹ ٹول آپ کے پاس ادھر alignment کو open ہو جائیں گے. آپ last option آپ دیکھتے ہیں. تو ادھر آپ کو پاس alignment grid view. آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے. کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے اوپر ہمارا پاس اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے. ادھر یہ ہمارا پاس اس کا radius آ رہا ہے. قرب length وغیرہ بھی آ رہی ہیں. آپ اس کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ آ رہا ہے. تو یہ ہمارا پر radius آ رہا ہے. ابھی پہلی پی آئی کا جو ہمارا پر radius ہے. آپ نے دیکھنے کا ہم نے اس کو select کی ہے. تو یہ پہلی پی آئی ادھر سے highlight ہوگی ہے. تو آپ کے پاس ہمارا پاس پہلا جو radius تھا وہ تھا ٹوال ہانڈرڈ کا. تو آپ نے اسے radius کو replace کر دینا ہے. ٹوال ہانڈر آپ نے radius input کر دینا ہے. input کرنے کے بعد آپ نے نیچے کلک کرنا ہے اور اسی طرح آپ ادھر آئیں گے. نیچے دیکھیں گے تو یہ ہمارا پاس جو قرب ہوئی گی. یہ automatically ٹوال ہانڈرڈ radius کو پر adjust ہوگی. ابھی نیچے والی پی آئی ہے. آپ اپنے دیسے highlight ہوئی ہے. ادھر سے آپ نے اس کا radius دیکھ لینا ہے. radius ہے ہمارا پاس 1000. آپ نیدر آنا ہے اور اس کو آپ نے 1000 کا radius ادھر سے input کر دینا ہے. آپ input کریں گے نیچے تو یہ ہمارا پاس automatically ادھر سے change ہو جائے گا. اس کے بعد آپ select کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کروں ہمارا پاس automatically change ہوگی. تو ابھی ہمارا جو alignment ہے یہ exact اس rank کے حساب سے ادھر place ہو گئی ہے اور ادھر یہ لگ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر میں پاس جو end station ہے ڈو پلس ون ون سیون پوائنٹ ایٹ سیون آگیا ہے ادھر اور ادھر میں پاس جو elevation تھا ڈو پلس ون ون سیون پوائنٹ ڈبل ایٹ آگیا ہے. تو یہ میں پاس اسی ترے alignment آپ نے اس کی سب سے پہلے بنا دی لی ہے. اس کو table کو میں close کر دیتا ہوں. اس کو بھی آپ ہم نے close کر لینا ہے. تو یہ ہماری alignment ہو گئی ہے. ابھی ہم اس کے سپر corridor وغیرہ آپ بعد میں لگائیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی پر profile کو بنائیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ profile ہماری بنی رہی ہے. یہ پی ڈی ایف شیپ کے اندر ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر profile ہے. اس کے اندر ہمارے پاس دونوں elevation ہوتے ہیں. top کا elevation جو ہوتا ہے اوپر نمبر کے اوپر ہمارے پاس design کا جا رہا ہوتا ہے. نیسی ہمارے پاس اسی طریقے سے جو nsl ہوتے ہو جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو nsl کی levels ہیں elevation ہے. اس کو آپ نے سب سے پہلے ایکسل اوپن کر لینا. یہ معنی فائل ادھر بنائے ہوئی ہے. اس کو پر آپ نے اسی طریقے سے جو ڈی جا رہی ہے آپ کی ایک طرف آپ نے اس کو ڈی بنا دینا ہے. اس میں اس کو انسٹ کر دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس station یا ڈی ہے. یہ ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ادھر nsl elevation ہے. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں format ہے. nsl elevation آپ نے اسی طریقے سے لکھ لینا ہے. جو انسی ڈی جتینے در ڈی سنس کو پر ہیں. 2 پلس 1 1 8 7 پر ہمارے پاس اس کی end station آ رہا تھا. آپ نے اسی طریقے سے جو انسہ بھی end station آپ کا پاس آ رہا ہے. آپ نے اس کو اسی طریقے سے اسی format کے اوپر اس کو لے کر آنا ہے. یہ format ڈی ڈ آ ڈی آپ نے لکھ لینا ہے. اس کے بعد ہم نے elevation distance کو space file کے اندر convert کرنا ہے. this space data کے اندر. جس طرح کاما ڈی فائل ہوتی ہے آرٹوکائٹ کے در پلاٹ کرتے ہیں تو کومہ ڈیلیمیٹڈ لگاتے ہیں تو یہ سیول 3D کے اندر جو یہ اس کی سرفیس جو ہم اس کی پروفائل بنائیں گے فائل والی اس کے اندر ہم نے اس کو سپیس فائل کے اندر ہو کریئٹ کرنا ہے اس پیس آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے اس ایکویل ٹو کر لینا یہ کونٹینٹیٹ کا فرمولا ادھر آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہی ہے سب سے اوپر آپ نے مور فنکشنز کو پر چلے جانا ہے بتا دیتا ہوں ادھر سے آپ نے آ فرمولا آ جائے گا کونٹینٹیٹ کا آپ اس کو ادھر سے اکی کر لینا یہ تیبل آپ کے سامنے اپنے ہو جائے گا ادھر تیکس one نے ادھر آپ نے ارڈ کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے تیکس ٹو کے اوپر یہ ہے تیکس ٹو ہے اس قبار آپ نے کی بورڈ کی مجد سے اس پیس پریس کرنی ہے ایک دفعہ سپیس پریس کرنی ہے اس کے بعد تیکس تھری والے کالم کو اپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اپنا nsl الیویشن سیلیک کر کرنے اور ادھر سے اوپر ایس پیس ٹو کے ادھ ہے یہ فارمولا ادھر میرے سامنے آیا ہوا ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ادھر سے نمبر وان ٹیکس کو پر آکے آپ نے آرڈی سیلیک کرنی ہے ٹو نمبر کو پر آنا ہے ادھر سے آپ نے کی بورڈ کی مطلب سے صرف سپیس انٹر کرنی ہے تھاڑ نمبر پر آکے آپ نے ادھر سے اپنا نسل کا جو الیویشن ہے اس کو سیلیک کر کے ادھر سے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کا جو نیچے لیکن کے تک جدہ تک ایلیویشن آپ کے جا رہے ہیں یہ آپ کے بھی plag rust ہو جائیں گے تو آپ نے یہ جو الیویشن ہم نے بنایا ہے اس کو دوبارہ اپنا س whack لینا ہے ایک کپل کرنے کے بعد ایک جیدہ سے جیدہ سے آپ نے اس کو کاپر Garr lena ہے کاپر کرنے کے بعد آپ نے اس اس فائل کے اندر آ جانا ہے جس فائل کے اندر آپ نے اس کے بروکنگ کیوئی ہے میرے پاس یہ ڈبلٹر بنایا ہے میں نے گا رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کے ٹیکس канале کو پر آجاتا ہا تو یہ میں پس جو آئے گا اس کا ہم نام لکھ دیتے ہیں ان نسل الیویشنز کا نام ہم دے جاتے ہیں در سے وہ جیسے اس کی فیل کو ہم نے بنا دینا اس کے بعد اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور در ہم نے وہ ڈیٹا جو کاپی کیا تھا اس کو ہم نے ادھر پیسٹ کر دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیس کے شکل میں یہ ہم آپ پیسٹ ہو گیا آپ نے اس کو سیپ کر کے اس سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا تو یہ آپ نے اسی فولڈر کے اندر راہ دینا ہے جس اندر آپ پرکنگ کر رہے ہیں یہ فیل آپ نے بنا دینا ہے تو یہ آپ پس میں نے یہ فیل رکھی ہوئی ہے ایکسل والی فیل ہے اس کا بھی لنک اور یہ ڈرائنگز کا لنک سارا آپ کو ڈسکرپشن کا اندر مل جائے گا آپ نے اسی طریقے سے اس پیس فیل آپ نے بنا دینا ہے اس کے بعد ہم ادھر سیول 3 ڈی کے اوپر اپنی دوبارہ آ جاتے ہیں ادھر سے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرائیڈمنٹ کے اوپر ہم اپنی فیل کو ادھر کریٹ کریں گیر میں اس قرآن سے آپ نے پر فیل والا آپشن کپر آنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو کلک کرنا 就是 سے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے انividہ فور نمبر کو آپ دیکھے نیے Here to profile fromفیل والا آپشن ادھر آپ کے سامنا ہے آپ نے اسی کو کلک کرنا ہے یہ آپ براؤز کر کے آپ کا ڈاکیومینٹس کے اندر چلے جائے گا ایک در ہمارے پاس تو فیل پڑی ہوئی ہے آپ نے اس اندر آ جانا ہے اور اس کلک کے اندر آ جانا ہے اور وہ فیل تھی اس کو آپ ادھرسے رائٹ کلک کر کے اس کا ویو میں آپ کو دکھا داتے ہو تو یہ وہی فائل ہے جو ہم نے ادھر بنائی تھی تو آپ نے ادھر سے اس کو فائل کو سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد یہ اوپر ہمارے پاس الانمنٹ کا نام آ جائے گا ادھر آپ اپنی پروفائل کا نام دے سکتے ہیں روڈ ون اینسل کی پروفائل ہے آپ اینسل کا نام اس کے ساتھ انٹر کر دیں نیچے آپ اس کے لیبل سیٹ ہیں کپلی لیبل سیٹ کر دیں اور اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر پروفائل امپورٹ نہیں ہوئی ہے پروفائل کو کیسے آپ اپنے امپورٹ کرنا اس کے بعد آپ نے پروفائل ویو کو پر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم ادھر پروفائل کو پر گئے تھے اس کے بعد آپ نے پروفائل ویو کو پر آنا ہے اور کریٹ پروفائل ویو آپ نے در سے سیلیک کر لینا ہے تو آپ پروفائل ویو کو پر جائیں گے تو آپ کا روڈ آ جائے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ہمارے پار پروفائل آ رہی ہے جو کوئی ہم نے ادھر create کیے آپ نے اس کو as it is رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو next کر دینا ہے start end آ رہا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ ادھر سے next کرتے جائیں elevation تو یہ پروفائل display option آپ کے پاس آ رہے ہیں اس در آپ دیکھ رہے ہیں کہ road one nsl profile جو ہم نے ادھر سے profile کا نام دیا تھا ہے road one nsl یہ آ رہا ہے ادھر سے یہ آپ کے پاس پورے اس کے options سارے آ رہے ہیں آپ maximum اس کے بعد next کر دیں ادھر سے آپ جو سب اس کا bands وغیرہ select کرنا چاہتے ہیں کرلے میں اس کا egfge رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے ادھر سے create profile کو پر آنا ہے تو ادھر اپنی profile کو drag کر دینا ہے کلک کریں گا تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس یہ جو surface profile ہے اس کی جگہ پر ہمارے پاس جو nsl والی profile ہے وہ آ گی ہے وہ road one profile آ گی ہے ہماری ادھر ساری تو آپ کے پاس یہ سارے elevations وغیرہ اس کے آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو select کرنا ہے اوپر آپ نے profile view کو پر جانا ہے اور profile view property پر آ جانا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ minimum maximum elevation ہمارے پاس 708 سے لے کے 712 تک آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ادھر سے اپنے elevations کو آپ نے ادھر دیکھ لینا تو آپ نے ادھر سے اپنا minimum elevation design کا دیکھنا ہے 706.45 minimum elevation ہے maximum elevation بھی آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہ 712.37 کا maximum elevation ہے اسی طرح ہے 708 ہمارے پاس ہے تو ابھی ہم نے جو profile اپنے نیچے adjust کرنا ہے وہ 706 minimum اور top کے اوپر 712.37 کو پر adjust کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 708 ہمارے پاس minimum ہے اور 712 ہمارے پاس maximum ہے تو آپ نے جیسے profile کو select کرنا ہے اور جیسے profile view property کو پر آ جانا ہے تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ elevation کو اوپر third option ہمارے پاس ہوئے گا elevation کا اسی طرح ہے یہ اٹومیٹک آئے ہو ہوگا آپ نے user specify کر دینا ہے 706 ہمارے پاس minimum تھا ہم اسے 704 اس کا minimum کر دیتے ہیں اور اسے ہم 716 اس کا maximum کر دیکھیں اور اس کو اپلائی کر دیکھیں کہ اوکے کر دیکھیں تو ابھی آپ دیکھیں گا ہمارے پاس profile یہ سینٹر میں آ گئی ہے اسے 704 سے لے کے اور 716 تک تو آپ نے اس کو profile view کو اسی طریقے سے select کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے design elevations کے ساتھ سے یہ profile بنانے ہی جو جو سے elevation ادھر آ رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے اوپر بنائی تھی اسی طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اس کے اندر ہم اپنا ڈی پی ای سٹیشن اور elevation دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی curve length کو adjust کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے profile view کے اوپر ادھر سے آپ نے profile creation tool کے اوپر آپ نے آنا ہے click کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اپنی profile جو بنائی ہے اس کو select کر لینا ہے ادھر آپ نے اپنی design profile کا نام رکھنا ہے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ادھر میں نے road one design نام رکھ دیتے ہیں پہلے ہم نے انسٹر کے profile بنائی تھی design اس کے بعد complete table set کر کے آپ نے اس کو okay کر دینا okay کریں گے تو یہ ہمارے پاس profile layout tools open ہو جائیں گے road one کے آپ نے ادھر سے پہلے option کو پر آنا ہے second number پر draw tangent width کر رہا ہے آپ نے اس option کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ایک command اس کے اندر type کرنی ہے ہم نے elevation کے اوپر profile بنانی ہے ہم ادھر سے design profile ویسے نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم نے بنا دینی ہے ہم نے اس elevation کے اوپر جو profile بنانی ہے ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے ادھر سے آپ نے keyboard کے اوپر آپ نے top والا کاما لگانا ہے یہ آپ کو command bar کو نظر آ رہا ہے نیزے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا enter کے ساتھ والا ویسا top والا کاما لگانا ہے PSE آپ نے لکھنا ہے دوبارہ میں بتا داتا ہوں top والا کاما لگانا ہے PSE point station elevation لکھ کے آپ نے اس کے انٹر کر لینا ہے نیچے ہم سے پوچھ رہا select profile view آپ نے profile view select کر لینا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے نیچے ہم سے پوچھ رہا specify station specify station ہم نے کونسا دینا ہے ہم نے profile والا دینا ہے profile والا کونسا station ہے یہ zero zero والا تو آپ نے ادھر zero لکھ کے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ابھی ہمارا پاس ادھر یہ اوپر والی طرف جا رہا ہے پہلا ہمارا horizontal جا رہا تھا اب یہ ہمارا vertical جا رہا ہے vertical جو جا رہا ہے ادھر ہم نے اس کا جو elevation آ رہا ہے وہ input کرنا ہے elevation کونسا آ رہا ہے بی اوپی elevation seven zero six point four five یہ والا تو آپ نے ادھر command bar کے اندھر seven zero six point four five کا elevation لکھ کے انٹر کر دینا تو یہ پہلا point ہمارا ادھر draw ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے کہ ادھر ہمارا پہلا point draw ہو گیا اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے specify station دوبارہ دوبارہ آپ نے ادھر آنا ہے اور یہ جو مارا پہ وی پی ای سٹیشن ہے یہ آپ نے station input دینا اس کا ایٹھ ہنڈر کمانڈ بار کو پر آپ نے مزر آ رہا ہے ایٹھ ہنڈر دینا اس کے بعد یہ نکی آپ سے پوچھ رہا ہے elevation elevation seven one two point zero one یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں ادھر پروفیل کو پر آ جاتا ہوں ادھر سے میں انٹر کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس اسی طریقے سے یہ مارا پہ جو zero plus ایٹھ ہنڈر تھا اس کے اوپر اس کا elevation بھی ادھر آٹومیٹکلی ڈراؤ ہو گیا اس کے بعد آپ نے next vpi کو پر آ جانا ہے one four five zero ہمارا station ہے آپ نے انٹر کرنا ہے seven one two point three seven آپ نے لکھ کے دوبارہ اس کا elevation ادھر input کر دینا ہے ادھر میں نیچے آ جاتا ہوں انٹر کر رہنگ ہو تو آپ ہی دیکھیں گے next ہماری پی ای ادھر بن گئی ہے اس کے بعد ہم آپ پاس end station ہے ہم آپ پاس end station ہے two zero five zero آپ نے اس کا station آپ نے ادھر لکھ دینا ہے جو اس سے بھی station آ رہا ہے یا آپ اس ادھر سے station جو مرپس ادھر آ رہا ہے ادھر سے آپ end کے اوپر بھی اس land کا station اس طریقے سے adjust کر سکتے ہیں جدر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے اس station کو ادھر سے بھی select کر سکتے ہیں اس کی command کے ذریعے اور اسی command کے اوپر آپ elevation جو ان سے ادھر سے دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں ادھر seven zero eight point one six تو آپ ادھر سے elevation جو اس کا manual ادھر سے input کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے station کی ہے اسی طریقے سے آپ اوپر لے کے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ادھر اس کا elevation کے بار بھی جار رہی ہے لیکن ہم اس کا elevation اسی طریقے سے enter کر دیتے ہیں تو یہ آپ بھی دیکھیں ہمارے پاس elevation اس کا enter ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے right click کرنا پھر right click کر دینا right click کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری vertical curves ادھر آ گئی ہے لیکن ہمارے پاس جو ادھر vertical curves آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی length ہے one fifty یہ آپ کو نظر آ رہی ہے LVC length of vertical curve one fifty کی ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس length of curve one fifty کی ہے ہمارے پاس اوپر قدمی ہے ادھر ہے ہمارے پاس length of curve ہے ادھر two fifty اور second number کے اوپر بھی ہمارے پاس two fifty ہے تو ابھی ہم نے ادھر سے اس کی vertical curve کی length کو change کرنا ہے length کو change کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ نے دوبارہ اسی tool کو پر آنا ہے last والا option ہو آپ کو ہمارے پاس ہے profile grid view جسا ہم plan کو پر گئے تھے اسی طریقے سے profile کے اوپر profile کو پر آتے ہیں تو آپ یہ ادھر سے تھوڑا سا ماؤس کریں گے یہ profile vertical curve کی length آ رہی ہے آپ ادھر سے پہلی curve کو select کرتے ہیں تو ادھر سے آپ کی curve select ہو جائے گی نشان آپ کا center میں آ جائے گا آپ نے ادھر سے اس کو ختم کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے two fifty لکھ کے اور انٹر کر دینا ہے جو بھی drawing کے اندر آپ کی vertical curve length دی گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے second number کو پر آنا ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس اس کی length ہے two fifty کی آپ نے ادھر سے two fifty اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کریں گے اور ادھر سے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا data automatically ادھر chain ہو جائے گا تب ہی ہماری یہ profile جو تھی وہ بھی ہماری as it is اسی rank کے حساب سے بن گئی جس rank کے اوپر یہ data ہے ہمارا کسی بھی format کو بھی drawing ہے آپ نے civil 3D میں بنانا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے دونے طریقوں کے ساتھ آپ اس کو ادھر سے بنا سکتے ہیں بہت حسانی کے ساتھ یہ میں نے آپ کو alignment کا طریقہ بھی بتایا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ادھر profile کا طریقہ بھی بتایا ہے profile کے اندر ڈیش پی ایس سی کی command use ہوئے گی elevations کے لیے بہت بھی useful command ہے اس کے ساتھ سے آپ اس کو بنا دیں اس کے بعد آپ اس کے elevations وغیرہ کو chain کر لیں profile کو آپ select کر لیں profile view property پر چلے جائیں ادھر سے اپنے bands کو پر آ جانے اور یہ آپ آتے ہیں تو ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ وان ہمارا پاس نسل ہے آپ ادھر سے اس کا design کر دیں design کر کے آپ اس کو ادھر سے apply کر دیں نیسے آپ کے elevations اس کے change ہو جائیں گے profile کے ابھی آپ کے elevations آ جائیں گے اور نسل کے elevations بھی وہی ہیں جو ہم آپ پاس اس design کے حساب سے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنا لینا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ profile بھی ہماری ڈراؤ ہوگی ہے اور یہ ہم آپ پاس اس کی alignment بھی ڈراؤ ہوگی ہے آگے ہم اس کا corridor بنانا ہے اور plan profile کی sheets بنانی ہے اس کے متعلق آگے بتاتا ہوں تو جو corridor آپ نے بنانا ہے اس کے لیے جو ان سے جس طرح آپ وہاں پاس یہ plan profile ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس typical section جو ہوگا کوئی بھی typical section ہے کسی بھی طریقہ typical section ہے اس کے اس assembly کو پر آپ نے اس کو پر بنا دینا ہے تو ادھر سے میں ایک general میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں ادھر ہے general section اسی طریقے سے create کر دوں گا آپ نے بھی اسی طریقے سے جو ان سے بھی آپ کو پاس جا رہا ہے آپ نے اس اسی طریقے سے بنانا اپنے assembly کو پر آ جانا ہے create assembly کو پر click کرنا ہے ادھر سے ہم اپنی assembly بنا دیں گے road one کی assembly ہمار پاس آ رہی ہے all label set کے ساتھ basic assembly آپ نے اس کو click کرنا ہے اور ادھر اپنے click کر دینے assembly کو ادھر آ جانا ہے ادھر آپ نے select کر کے tool plates کو پر آ جانا ہے tool plates کو پر آنا ہے ادھر اوپر ہم آپ basic assemblies جا رہی ہیں ساری نیچے ہمار پاس یہ basic cross zone وغیرہ نیچے ہمار basic liner تو یہ lands اوپر elevation کو میں ادھر سے select کر لیتا ہوں اور اس سے اس کا جو properties ہیں وہ میں select کر دوں گا width میں اس کی کر دیتا ہوں suppose اے پندرہ میٹر اور اس کے بعد جو default slope جاری ہے ہماری اگر one point five جاری ہے آپ نے one point five کر دینا ہے asphalt wearing course کی جو آپ کے پاس depth ہے گی وہ آپ نے this input کرنی ہے point zero five کی asphalt base course ہے آپ کے پاس point zero seven five کا اور اسی طرح آپ کے پاس جو water bound کی depth ہے گی point 35 جو بھی tank کے اندر ہے اور sub base point 30 ہے اس پر آپ نے کر دینا ہے right side ہمار پاس ہے آپ نے right side کو در سے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے در سے اس کو left side کو پر لے آنا ہے اور اسی section کو آپ نے ادھر left side کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ اپنی جو بھی typical section کے ساپ سے آپ کے alignments وغیرہ آ رہی ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے اس کو اوپر editing کر کے اور در سے آپ جو بھی اس کا نیچے دیا گیا ہے سارا کچھ وہ آپ اس کے ساپ سے اس کے اندر دے سکتے ہیں کروز چون بھی بیریئر بھی لگا سکتے ہیں سینٹر بیریئر بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس علیہ در سے assembly کے اوپر ویڈیو کاف ساری بنی ہوئی ہے سیول 3D کے اوپر آپ میری وہ ویڈیوز ڈیٹیل کے ساتھ دے سکتے ہیں اس کے اندر ہم basic بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس طریقے section اپنا بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے basic کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور basic side slope ہم نے ادھر سے cut and depth کو ہم ادھر سے ویڈیوز کو select کر لیتا ہوں ادھر سے جو آپ کے پاس slope جا رہی ہے میں ادھر سے 2 in 1 کی رہا دیتا ہوں slope دونے میں 1.5 کی جاری ہے لیکن ادھر میں 2 in 1 کی slope رکھوں گا یہ left side کو پر جا رہی ہے آپ نے ادھر سے left side کو پر آنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو select کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے right side کو پر بھی same to same آپ نے right side select کر کے اس کی اور ادھر آپ نے right side کے اوپر اس کو آپ نے لگا دینا ہے اس کی slope سوغیرہ لگ جائیں گے ساری آپ نے left side کر دینا ہے place کو میں دے سے ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہ assembly کو اس corridor کے اوپر fix کر دینا ہے اس کے لیے آپ نے در corridor کو پر آ جانا ہے corridor کو پر آنے کے بعد آپ corridor کا نام دیتا ہوں road 1 کا میں نام دیتا ہوں corridor کو پر یہ road ہماری alignment road کی جا رہی ہے اور اس سے profile جا رہی ہے road 1 design profile جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس میں تین profile آ رہی ہیں انسل کی design کی اور پہلی profile جو ہم نے import دیتی تھی تو آپ نے design profile کو آپ نے تین سے select کر لینا ہے assembly ہم نے road 1 سے بنائی ہے اور surface ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے نہیں بنائی ہے ہم نے surface ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے بنائی لیں تو آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر table open ہو جائے گا اس اوپر آپ ادھر سے اس کے distance وغیرہ minimum ایک اوپر set کر دیں 10 میٹر یا 5 میٹر اوپر ادھروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کے distance وغیرہ کو ادھر آپ set کر دیں set کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو rebuild corridor کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دیں تو یہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر surface چونکہ بنی نہیں ہے اس کی تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے اس کی ساری alignment ادھر draw ہو جائے گی ہمارے پاس corridor کی alignment آ جائے گی اور ادھر ہمارے پاس اسی طریقے سے plan اور یہ profile یہ دونوں بن جائے گا آپ اس کے اوپر اس کے distance وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اگر corridor کو پر آ کے دوبارہ ادھر سے آپ نے اس کی corridor کی properties کو پر جا کے اور parameters جو بنائیں اس کے یہ پانچ پانچ میٹر بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو 20 میٹر کو پر لکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان لہنس کو ادھر سے 20 میٹر کے اوپر بھی اسی طریقے سے replace کر سکتے ہیں 5 میٹر 10 میٹر 20 میٹر جتنے کو پر یہ آپ کو بہتر suit کرتے ہیں apply اس کو rebuild corridor کر دیں اور ادھر سے آپ okay کر دیں جو ان سے بھی land جتنی جتنی distance کو لگانے چاہیں گے اس کے ساپ سے آپ کا ادھر یہ corridor complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو print نکال سکتے ہیں اس کا data آپ complete کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں تو plan profile کو print نکالنے کے لیے آپ نے ادھر سے یہ output والے option پر آ جانا ہے یہ output والا option ہے سب سے پہلے create view frames کو آپ نے ادھر سے click کرنا ہے یہ alignment کا نام آ جائے گا road جتنی alignment ہوئیں گی start سے end rd آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں user calcify کر دیں next کر دیں plan profile ہے plan only profile plan profile دونوں بنانا چاہتے ہیں دونوں select کر لیں along elements یہ option آپ کو سامنے اسی طرح next آپ کر دیں ادھر اور یہ آپ کو پاس سامنے مختلف option label options وغیرہ سارے آ رہے ہیں next کرتے جائیں آپ کے سامنے پورا اس کے formats وغیرہ ہیں اس کو پورا پوری detail کے ساتھ بتا چکا ہوں آپ کو تو آپ نے اس کے بعد create view frames کو آپ نے click کر دے رہے ہیں کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس پورے اس کے ہماری sheets آ رہی ہیں اس کو اس نے ادھر ہمیں frame اس کے بنا دی ہیں سارے اس کے بعد آپ نے second number کے اوپر آ جانا ہے create sheet کے اوپر create sheet کے اوپر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے یہ ہمارے پر road 2 کی وجی جاری تھی ادھر سے اسی طریقے سے number one next کر دینا ہے ادھر سے آپ نے choose setting کے اوپر آ جانا ہے profile view اوپر آپ نے آنا ہے اس کو ادھر سے آپ نے next کرنا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ آپ آتے ہیں یہ profile display option کے اندر یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ third number جو ہماری design profile ہے اس کے اندر no labels آ رہے ہیں آپ نے اس کو right click کرنا ہے آپ نے ادھر سے complete table set کر کے اس کو okay کر دینا ہے next کر دینا ہے یہ آپ پاس اس کی setting آ جائے گی آپ اس کی طریقے سے اس کی setting کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو next کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے create sheet کے اوپر آنا ہے ادھر سے okay کرنا ہے اور ادھر آپ نے click کر دینا تو یہ آپ کے ادھر plan profile sheets ادھر سے create وہ کرنا شروع کر دیا کا تھوڑا سا وہ process لگائے گا آپ نے اس کا progress کا جو time لگائے گا آپ کے ڈرینگ کے ساپ سے اور اس کے بعد اس کی sheet create ہو جائیں گے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی sheet create ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس sheet one ہے آپ اس کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں sheet one کے اوپر click کرتے ہیں ادھر سے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی plan profile کہ sheet اوپر complete create ہو گئی ہے ساری ہمارے پاس اس کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ level ہمارے پاس seven one zero بہت نیچے آ رہا ہے ہم آگے والے sheet کو بھی دیکھتے ہیں sheet number two کو پر جاتے ہیں ادھر بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے profile تو اوپر آ رہی ہے لیکن اس کی جو lines ہیں وہ تھوڑا سی نیچے جا رہی ہیں اس کو بھی آپ set کر سکتے ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ سارا view آپ اس کا پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ اپنے sheet one کو پر آ جاتے ہیں تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس seven one zero سے اس کے elevation start ہے آپ نے ادھر سے اس کو select کرنا ہے اس کے profile grade کو double click کر کے اس کو آپ نے select کرنا ہے اوپر آپ کو پاس table آ جائے گا ادھر آپ نے profile view property کو پر آنا ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کو click کر دینا ہے click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کا جو user specified elevation ہے وہ seven zero nine کو پر آ رہا ہے اور ادھر سے جا رہا تو یہ automatic height ہے آپ automatic height اس کو click کر دیں apply کر دیں اب یہ دیکھیں گے کہ آپ کی sheet اس حساب میں set ہو جائے گی آپ کے elevations وغیرہ اوپر آ جائیں گے جتنے elevations آپ رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی sheet ادھر سے بڑھ جائے گی اس کے automatic view پر آئیں گے user space پر آئیں گے تو یہ eighteen point five کی height ہمارے پاس آ رہی ہے ادھر ہم اس کو fifteen meter کر کے چیک کر لیتے ہیں اب ادھر ہمیں چیک کرتے ہیں تو وہ profile ہماری ادھر سے نیچے چلے جاتی نیچے جانے کے لیے آپ نے ادھر سے bottom level آپ نے اس کا set کرنا یہ والا تو آپ نے ادھر سے manual آ جانا ہے اور یہ seven zero nine point four zero ہے تو آپ نے اس کو seven zero five seven zero six اوپر کر کے apply کر چیک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے elevation sheet اسی طریقے سے set ہو جائے گی آپ ادھر سے جو سبھی جدھریں بھی اس کو grade کے پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ ادھر اس کو کر سکتے ہیں اس کی height وغیرہ ادھر سے دے سکتے ہیں جدھر سے رہتے جائیں گے sheet آپ کی اوپر آتی جائے گی جدھر آپ سمجھ دیں کہ ادھر ہمارے پر center ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے اس کی center اس کی position کو ٹھیک کر کے apply کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے okay کر دینا تو sheet ہو جائے گی آپ کی set next کو پر آپ نے آ جانا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو بھی ادھر سے double click کر کے اس کو آپ view کو select کر لیں اور ادھر سے profile property کو پر چلے جائیں اور ادھر سے آپ اس کی height کو ادھر سے manual پر آ جائیں اور یہ seven zero nine ہے آپ ادھر سے اس کو seven zero six کو اوپر adjust کر سکتے ہیں جیدھر آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اپنے alignment کو جتنے بھی elevations کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں center کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں sheet کے ساپ سے اس کی center کے اوپر آپ ادھر سے جو جو بھی elevation اس کا chain کرتے جائیں گے آپ یہ down کرتے جائیں گے تو آپ کی profile اس طریقے سے up or down ہوتے جائیں آپ apply کر دیں okay کر لیں اس کے بعد sheet number three کو پر آ جاتے ہیں اس کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کے اندھر double click کر دیں profile view کو آپ select check کر لیں profile view property کو پر چلے جائیں اور ادھر سے یہ automatic ہے manual پر آ جائیں اور ادھر بھی آپ نے وہی elevation جو اسا آپ پیچھے رکھتے آ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو center میں لائیں center میں لاسکتے ہیں apply کرتے جائیں okay کرتے جائیں یہ elevation sheet آپ کی اسی طریقے سے ادھر آپ کی ساری setting یہ automatically ہوتے جائے گی ساری تو یہ sheetوں سب کو پہلے آپ نے check کر لینا چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو جو اسے settings ہو رہا ہے ساری آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ڈبل کلک کر کے آپ profile view کو select کر کے profile view property میں آ جائیں اور manual seven zero three elevation جا رہا ہے اس پر آپ اس کو apply کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی پوری sheets اسی طریقے سے آپ کی ڈھنتے جائیں گے اس کی height وغیرہ کو بھی آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سارا کام کر سکتے ہیں یہ آپ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ profile کی setting وغیرہ اس کے جون سے print وغیرہ ہیں آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ایدھر سے نکال سکتے ہیں اس کی setting کر سکتے ہیں یہ ساری profile کے مطالق میں نے آپ کو بتایا یہ ساری ہم نے بنائی ہے without surface جو آپ کو پاہ ڈرائنگز موجود ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے کیسے بنانی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے اندر complete process میں نے آپ کو بتایا تو ہم انجینئنگ کی services فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو topography سے لے کے as build ڈرائنگز ہیں آپ کے cross section ہیں آپ کے project کی plan profiles ہیں contour ہیں topographical plan ہے تو جو کچھ بھی آپ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں یہ آپ کو screen کو پھر میرا number نظر آ رہا ہے اگر آپ پاکستان کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کو GPS کے ذریعے اور drone کے ذریعے جو جو اس services آپ کہیں گے وہ ہم آپ فرام کر دیں گے پاکستان سے باہر ہیں تو جو بھی آپ online کام کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہم سے اس number کے اوپر یہ میرے number دیے گئے ہیں آپ اس کو پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوستوں کو ضرور رکمنٹ کرنا ہے کوئی دوست آپ کا کام کروانا چاہتا ہے سروے کے والے سے تو آپ مجھے رکمنٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو اچھے ریٹس میں کام کر دیں گے اللہ حافظ